آج ہم آگے پڑھتے ہیں اس لیسن کو کوئیلیٹی کو جو سٹوری ہماری پہنچی ہے اس سے پہلے جو ہم نے پیچھلے پیرگراف میں پڑھا کی یہ دونوں بھائی جو ہیں لگ بگ ایک جیسے تھے گو کے بڑا بھائی جو تھا تھوڑا وارٹری پیلر ان ایوری ویئے تھا یعنی کہ وہ اس کے مقابلے میں اس کا کریکٹر ایسا نہیں تھا جیسا کہ چھوٹے بھائی کا تھا وہ ایکسٹریم قسم کا شو میکر تھا اس قسم کا کریکٹر تھا اس کا بہت آنیسٹ قسم کا اور ڈیڈیکیٹڈ تھا ہنڈر پرسنٹ اپنے اس کام کے ساتھ اور جیسے کہ ہم نے پیشے پڑھا کہ وہ سولہ بھوٹ جانتا تھا تو ہوتا یہ تھا کہ شروع شروع میں جب یہ ہمارا نیریٹر جو ہے سٹوری کا جب اس کو اس کے پاس جانا ہوتا تو اس کو پتا نہیں چلتا تھا یہ بڑا بھائی ہے چھوڑا بھائی تھا کیونکہ وہ دونوں کی شکلیں ملتی تھی ایک جیسے تھے دونوں کے ہو وہ ہو تو شروع شروع میں وہ جو مائنوٹ قسم کے ڈیفرنسز وہ پتا نہیں کر باتا تھا تو اسی لئے اس کو بات ختم ہونے تک پتا نہیں چلتا تھا جب بات ختم ہوتی تھی تو اگر words آتے i will ask my brother تو اس کا مطلب ہے یہ بڑا بھائی تھا اگر وہ نہیں آتے تو پھر وہ چھوٹا بھائی تھا یہ ہم نے پیچھے پڑھا اب ہم آگے پڑھتے ہیں when one grew old and ran up bills one somehow never ran them up with just the brothers تو کہتا when one grew old جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے old ہوتا جاتا ہے عمر رسیدہ ہوتا جاتا ہے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے and ran up bills اور اس کے bill بڑھ جاتے ہیں one سے مطلب ہے anyone یعنی کوئی بھی آدمی جب وہ بڑا ہوتا جاتا ہے جب انسان بڑا ہوتا جاتا ہے بڑا ہوتا جاتا ہے تو age اس کی بڑھتی جاتی ہے age عمر رسیدہ ہو جاتا ہے اور اس کے bills ran up ہوتے ہیں اس کے bills جو ہیں آگے مزید اوپر چلے جاتے ہیں مطلب اس کے خرچے بڑھتے ہیں سیدھا کہنے کا مطلب یہ ہی ہے تو ran up bills مطلب اس کے خرچے بڑھ جانا کسی وجہ سے جب خرچے بڑھ جاتے ہیں بڑھ جاتے ہیں پہلے adolescence میں کم خرچے ہوں گے adult ہو گیا تو خرچے تھوڑی سے بڑھیں گے کیونکہ اس کا circle بڑھ جاتا ہے اور جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر بیوی کے خرچے ہیں پھر بچے ہو جائیں گے تو ان کے خرچے ہیں پھر اس سے اور جو social circle بلتا ہے تو اور خرچے ہو جاتے ہیں تو overall مطلب یہ ہے کہ when one grew old the bills turn up جب آدمی old ہوتا جاتا ہے تو bills بڑھتے جاتے ہیں یعنی ان کا خرچہ انسان کا خرچہ جو ہے بڑھ جاتا ہے لیکن کیا تھا جسل براتر کے ساتھ خرچہ انسان کا نہیں بڑھتا تھا کسی وجہ سے اور آگے واسے بجہ بتائی ہے اس نے it would not have seemed becoming to go in there and stretch out one's foot اور کیا تھا یہ becoming نہیں ہوتا یہ مناسب نہیں ہوتا to go in there کہ اندر چلے جائیں اس کی دکان کے اندر چلے جائیں and stretch out one's foot اور اپنا پیر آگے بڑھائیں اپنا پیر آگے بڑھائیں to that blue iron spectacled glance اس blue iron spectacled glance کے سامنے اپنا پیر آگے بڑھائیں یعنی اس mr. جسلر کے سامنے کیونکہ اس کے شیشے جو انک جو تھی وہ تھی blue کلر کی iron spectacled یعنی کہ glance سے مطلب ہے جو iron سے بنے ہوئے نیلے رنگ کے اینک میں سے ہوتی ہوئی نظر اس میں سے ہوتی ہوئی نظر کے سامنے اپنا پیر آگے بڑھائیں یہ becoming نہیں تھا یہ مناسب نہیں تھا اور وجہ یہ تھی owing him more than say two piers اور اس کو او کرنا یہ کہہ کہ پھرز کرو say مطلب مثال کے طور پر یہ کہیں ہم two piers دو جوڑے دو جوڑوں کے لئے اس کے سامنے اس دکان کے اندر پیر پرسا سکتے ہیں اس سے زیادہ یہ ممکن نہیں تھا اور یہ دو piers محض کس لئے just the comfortable reassurance that one was still his client بس یہ comfortable assurance کے لئے کہ ابھی بھی آدمی اس کا client تھا یہ سانٹنس تھوڑا سا سمجھنے میں پیچیدہ ہے اور اوہر اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لئے مناسب نہیں تھا کہ وہ اور اس کو دو جوڑوں سے زیادہ کی فرمائش کر لے یہ ممکن نہیں تھے مناسب نہیں دو جوڑوں سے زیادہ اس کے سامنے دو جوڑے جوڑے بنانے کے بجائے اور زیادہ مزید جوڑوں کی فرمائش کر یہ مناسب نہیں ہوتا تھا اور یہ دو جوڑے بھی کس کے لئے just بس یہ کمپورٹیبل ری ایسیرنس کے لئے کہ آدمی ابھی بھی اس کا کلائیٹ تھا اپنے آپ کو تسلی دینے کے لئے کمپورٹیبل ری ایسیرنس اپنے آپ کو بروسہ دینا کے لئے کلائیٹ سکون دینے کے لئے آدمی ابھی بھی اس کا کلائیٹ تھا مطلب پرانے والے جوٹے ابھی گسے نہیں ہوتے تھے وہ ابھی چل رہے ہوتے تھے چل رہے ہوتے تھے تو اس کی دکان میں پھر جاتے تھے اس لیے کہ اپنے آپ کو بروسہ دیتے تھے کہ نہیں ہم ابھی اس کے کلائنٹ ہیں ابھی اس کے گھاک ہیں اس کے گھاک ہیں سوکار ہیں ابھی بھی ہم اس کے گھاک ہیں کلائنٹ ہیں یہ اپنے آپ کو ایشور کرنا نہیں تو بوٹ جو بنائے ہوئے ہوتے تھے اس کے وہ چلی رہے ہوتے تھے وہ چلتے تھے لیکن تو بھی جب آدمی اس کے دکان میں جاتا تھا اپنے کے لئے اس کو کہنا کہے دو دڑے میرے لئے بنا دو یہ اتنا ہی مناسب ہوتا تھا اس سے زیادہ کوئی فرمائش کرتا یہ مناسب نہیں تھا اور اسی سے پتا چلتا ہمیں کہ یہ جو اس کے بوٹ جو تھے اس کے پل جو تھے رن اب کیوں نہیں کرتے تھے مطلب اس کے پاس جو بوٹ بنانے کے لئے کوئی جاتا تھا تو بوٹ چلتے رہتے تھے بوٹوں کا خرچہ کسی کا نہیں بڑھتا تھا باقی خرچے تو بڑھ جائیں گے باقی جو زندگی کی ضروریات ہیں ان میں تو پیسہ زیادہ لگے گا زیادہ لگے گے جب چیزیں خریدے گا آدمی تو وہ ختم ہو جاتی ہیں لیکن اس کے جوتے جوتے وہ چلتے رہتے تھے یہ پڑھ رہے ہیں ماغے but it was not possible to go to him very often his boots lasted terribly اس کے بوٹ سٹیچڈ انٹو دیم یہ اس نے بتائی بات کہ اس کے بوٹ کس طرح کے تھے for it was not possible to go to him very often کیونکہ یہ ممکن نہیں تھا کہ اس کے پاس جائے اکثر اوقات very often very often اس کے پاس جائے اکثر اوقات اس کے پاس جائیں یہ ممکن نہیں تھا his boots lasted terribly اور یہ اس لئے ممکن نہیں تھا his boots lasted terribly اس کے بوٹس اس کے بنائے ہوئے بوٹس اس کے بوٹس last کرتے تھے terribly terribly وہ last کرتے تھے last کرنا کا مطلب وہ برقرار رہتے تھے کافی دیر تک کافی دیر تک وہ چلتے رہتے تھے terribly وہ last کرتے رہتے تھے terribly تو terribly اسے اوپر بھی ہم نے awfully پڑھا تھا نا زوردار بنانے کے intensify کرنے کے لئے چیزوں کو مطلب یہ words جو ہیں terribly greatly awfully یہ کئی words ہم use کرتے ہیں as intensifiers intensify کرنے کے چیز بات کو زوردار بہت زیادہ مطلب اس کی ڈگری اونچی کرنے کے لئے تو یہاں بھی last it کو زیادہ اس کی ڈگری اونچی کرنے کے لئے اس کے ساتھ یہ adverb use ہوا ہے his boots last terribly اس کے boots last کرتے تھے بہت ہی بہانک طریقے سے یعنی کافی ڈیر تک اس کے boots چلتے تھے having something beyond that temporary اور ان میں کچھ beyond the temporary تھا RG سے ہٹ کے تھا مطلب RG جیسی کوئی چیز نہیں اس سے ہٹ کے اس سے آگے تھا بھوٹوں میں جو آم چیزیں تھیں اس سے کچھ ہٹ کے ہوتا تھا اس کے boot میں some as it work اور کچھ اس طرح کا as it work جیسے کہ ہوتا ہے essence of boots stitched into them اس کے boots میں boot کی essence stitched ہوتی تھی اس کے boot میں boot کو مرکز جو نچوڑ ہے essence ہوتا کسی چیز کا نچوڑ کسی مرکز کسی چیز کی بنیاد وہ essence کہلاتا ہے تو boot boot کی جو بنیاد کی boot کو خاص چیز کوئی تھی وہ اس کے بنائے boot میں stitched ہوتی تھی وہ اس میں اس کی سلائی کی ہوتی تھی یعنی اس کے boot میں وہ چیز بھر دی گئی ہوتی تھی تب ہی تو وہ last کرتے اوپر جو پڑا ہم نے جو 16 boot جاندہ تھا اسی کے لئے یہ qualifier ہے اس انس boot stitched into them یہ اسی طرح کا کچھ ایسی بات تھی کہ وہ 16 boot جاننے کی وجہ سے وہ کچھ stitch کرتا تھا جو خاص مرکز بات تھی اس کوئی بھی اس دکان میں چلا جاتا تھا اس دکان میں چلا جاتا تھا اس طرح سے نہیں جیسے دکانوں میں جاتا آدمی اس طرح سے نہیں جیسے زیادہ دکانوں میں جاتا not in that way in the mood of دوسری دکانوں میں کیسے جاتا آدمی in the mood of اس mood میں جاتا باقی دکانوں میں جب آدمی جاتا تھا in the mood of اس mood میں جاتا کیا please sir me and let me go یہ ہوتا انسان کا mood جب بھی ہم کسی دکان دکان میں چل جاتے ہیں نا عام طور سے کسی بھی دکان پہ تو ہمارا mood یہ ہوتا ہے یہ ہمارا mood ہوتا ہے اس mood میں ہم جاتے ہیں میرا کام کرو اور مجھے جانے دو یہ میں کرید رہا ہوں کچھ مجھے دے دو یہ چیز اور میں نکل جاؤں یہ ہوتا ہمارا مقصد ہوتا ہے یہ دکان میں جانے کا یہ ہمارا mood ہوتا کسی بھی دکان میں جانے کے لئے please sorry me and let me go میری چیز مجھے دے دو مجھے sorry کرو جو میں مانگ رہا ہوں چیز وہ مجھے دے دو and let me go اور مجھے جانے دو یہ ہم دکان پہ جاتے ہی اسی mood میں لیکن اس کی دکان میں اس طرح سے نہیں جا جاتا تھا not as into most shops اس طرح سے نہیں لیکن کیسے اس طرح سے جو آگے بتا رہا but restfully as one enters a church بلکہ restfully بلکہ سکون کے ساتھ restfully as one enters a church جیسے کہ آدمی چرچ میں داخل ہوتا ہے کتنی بڑی بات ہے کہ اس کی دکان میں ویسے انسان جاتا ہے جیسے کسی عبادت گاہ میں جاتا ہو چرچ ویسے christians کی جو عبادت گاہ ہوتی ہے جہاں پر christians عبادت کرتے ہیں یہ ان کے عبادت کو کہا جاتا ہے گرجے گرجہ چرچ گرجے کو کہا جاتا ہے جیسے مسلمانوں کی مسجد ہوتی ہے جیسے ہندو کا مندر ہوتا ہے اسی طرح سے christians کی چرچ ہوتی ہے ان کا گرجہ ہوتا ہے اور جیسے گرجے میں جاتے ہیں بڑے سکون کے ساتھ بڑے تہذیب بہت آمن ہوتا ہے انسان کے دل میں بہتی کامنس اور ٹرانکیلٹی انسان کے اس وجود کے اندر اس وقت موجود ہوتی تو ایسے انسان داکل ہوتا ہے چرچ کے اندر یا کسی بھی عبادت مسلم جائیں گے مسجد کے اندر ہندو جائیں گے مندر کے اندر تو بڑے جس طرح کا موڈ ہوتا ہے کہتا ہے اسی طرح سے اس کی دکان میں جائے جاتا تھا اینڈ سٹنگ ان دا سنگل وڈن چیئر اور پھر وہاں بیٹھنا ایک ہی جو وہاں پر وڈن چیئر پڑی ہوتی تھی ایک ہی پڑی ہوتی تھی وڈن چیئر انہوں نے وہاں بیٹھنے کے لئے ایک ہی ملک گاہ کے لئے رکھیے ایک ہی وڈن چیئر لگلی سے بنی ہوئی کرسی اس پہ بیٹھنا پھر پھر کیا کرنا انتظار کرتے رہنا اس طرح سے جائے جاتا تھا کوئی جائے جائے کرتا تھا اس کے دکان میں اس طرح سے نہیں بلتی ریسٹ پولی جانا جیسے کہ آدمی چچ میں جاتا ہے اور پھر بیٹھ جانا اس کرسی میں بیٹھتا رہتا بیٹھتا رہتا پھر کیا انتظار میں انتظار میں کیوں اور دیر واز اور دیر واز نیور کیونکہ وہاں پر کوئی دھوتا ہی نہیں تھا دکان میں اس کے دکان میں زیادہ لوگ آتے نہیں تھے آگے ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے اس کے غاق جو ہیں کم ہوتے گئے ہیں کم ہوتے گئے تھے یہ یہ جو ٹیک آور جو میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کمپنیز نے جو ٹیک آور کیا اس کی وجہ سے اس کے کم ہوتے کم ہوتے گئے تو دکان میں لوگ نہیں ہوتے تھے تو جانا وہاں پر کوئی نہیں ہوتا تھا پھر بیٹھنا کرسی پر اور انتظار کرنا اور پھر جلدی ہی اس سارٹ اف ویل کے ٹاپ ایج سے اس سارٹ اف ویل اس ویل کی جیسے دکان کے ویل کی طرح جو ہے اس کے ٹاپ ایج کے اوپر کے کنارے سے ویل جو ہوتا جو دکان کے بیچ میں جو کھالی جگہ ہوتی ہے اس کو ویل کہا جاتا ہے باقی آس پاس چیزیں رکھی ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کئی دکانوں میں چیزیں درودہ رکھی ہوتی ہیں تو بیچ میں جو کھالی جگہ ہوتی ہے جس پر آٹمی مومنٹ کرتا ہے تو وہ ویل کہلاتا ہے تو جلدی ہی اس ویل کے ٹاپ ایج سے اس کے مطلب دوسری سٹوری سے دکان ایسے ڈیزائن ہو گئی ہوتی ہے کہ اوپر جو ہے یہ کام کر رہے ہوتے تھے دوسری سٹوری میں تو جلدی ہی اس ویل کے اس دکان میں بیٹھے ہوئے انسان کے جو وڈن چیئر میں بیٹھا ہوا ہے تو اس ویل کے ٹاپ ایج سے اس کے اوپر والے کنارے سے کیا ہوتا تھا رادر ڈاک اور یہ ویل کی بات کہی ہے اس نے رادر ڈاک جو یہ ویل ہوتا تھا اس کا بلکہ کالا کالا اسے مطلب ہے اس میں زیادہ روشنی ہوتی نہیں ہوتی تھی اور سمیل کرتا تھا سودھ کرنے والی لیدر کی سمیل یعنی کہ سکون دینے والی تسیفائی کرنے والی سکون بہت آرام دینے والی سمیل لیدر کی اس کی اس کو وہ بور ہوتی تھی اس دکان کے ویل میں اور یہ مطلب یہاں پر اس کو اپرووئنگ سنس میں یوز کیا ہے پسندیرگی کی سنس میں سودھنگ لی کا ویڈی یوز کیا ہے لیدر کی سمیل کو سودھنگ لی کا اب یہ جنرلی جو ہے سارے لوگوں کو لیدر کی سمیل سودھنگ نہیں محسوس ہوتی ہے لیکن چونکہ یہاں ہر بات اس کی اپرووئنگ سنس میں بتاتا ہے تو اسی لیے اس نے ویڈی چوز کی ہے سودھنگ لی اف لیدر which فارم دا شاپ جو کہ شاپ بناتا تھا یہ ویل جو بنتا تھا جس سے وہ دکان بندی تھی دیر would be seen his face پھر دکھائی دیتا وہاں اس کا چہرہ جلدی بیٹھنا 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 پھر جلدی کیا ہوتا تھا اس ویل کے تاپ ایج سے جو جو ویل ڈاک اور سمیل کر تا سودھنگ لی اف لیدر تو اس کے تاپ ایج سے دیر would be seen his face اوپر سے دکھائی دیتا تھا پھر اس کا چہرہ یعنی کہ وہ جھانکتے ہوتے تھے اوپر سے اور ڈیٹ آف 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 پیارنگ ڈاؤن نیچے جھانکتے ہوتے تھے یا تو وہ خود اس کا بڑا بھائی اور جلدی ہی اس طرح ہوتا تھا جلدی ہی وہ ڈیٹ آف ڈیٹ آف یعنی اوپر سے جھانکتے تھے کون ہے ہماری دکان میں کون آیا ہے یہ وہ پتہ کرنے کی خوشش میں اوپر سے جھانکتے تھے کٹرل سونڈ اور ٹپ ٹپ آف بس سلپر بیٹنگ نیرو وڈن سٹیر تو کہتا ہے ایک کٹرل سونڈ ایک موٹی آواز آتی تھی وہی جلال بری موٹی آواز اور ٹپ ٹپ آف بس سلپر اور ٹپ ٹپ بس سلپر بس سلپر بس سلپر بس سلپر بس سلپر بس سلپر جوتے جوتوں کی ٹپ 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 کی آواز آتی تھی جلدی موٹی آواز اس کے بولنے کی آواز اور اس کے پاد ٹپ ٹپ بس سلپر کی یعنی کہ بس سے بنے ہوئے سلپر کی چھاپ اس کے قد مو کی آواز ٹپ ٹپ بیٹنگ نیرو وڈن سٹیر جو کہ بیٹ کر رہے ہوتے نیرو وڈن سٹیر کو جو بج رہے ہوتے تھے تنگ پتلی لکڑی سے بنے ہوئی سیڑی کو اب وہ نیچے اتر رہے ہوتے تھے نا اس سیڑی سے جس کو اس نے کہا نیرو وڈن سٹیر تو نیرو وڈن سٹیر سے وہ نیچے اتر رہے ہوتے تھے اور پہنے ہوتے تھے ان میں سے چاہے وہ بڑا بھائی ہوتا یا چھوٹا بھائی ہوتا پہلے چھوٹے جو لو ہوتے ہیں جو زیادہ اونچے نے بنائے جاتے ہیں اور سیدھے جن میں پیر ڈالا جاتا ہے اور یہاں یہ جو سلپر سنس کے ہیں وہ بسٹ کے بنے ہوئے یہ فائبر ہوتا ہے پلانٹس میں سے آتا ہے پودو میں سے ٹری میں سے آتا ہے یہ بسٹ تو اس سے بنائے جاتے ہیں سلپر تو ان کو کہا جاتا ہے ان کو پہنے ہوئے یہ نیچے آتے تھے انہی کی ٹپ ٹیپ کی آواز نیچے ملب انسان کو سنائی دے دی تھی اور وہ سامنے ہو تا بغیر کوٹ پہنے ہوئے اب یہ گاہ آگیا جو کوئی آیا اس میں بڑے سکون کے ساتھ اس کے کرسی وڈن جیئر میں بیٹھنا پھر وہ آتے اترتے سے نیچے اور وہ سامنے آتے تھے بغیر کوٹ پہنے ہوئے تھوڑا سا جھکا ہوا سامنے جو آتے تھے وہ تو تھوڑا سا جھکا ہوتا تھا اور پہنے ہوئے ہوتا تھا اپرن کوٹ نہیں لگا ہوتا تھا بلکہ اپرن یوز کرتے ہیں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں اپرن پہنتے ہیں تاکہ ان کے جسم کو کوئی نقصان نہیں ہو کوئی تکلیف دینے چیز ان کے جسم کو تکلیف نہیں دے اور دوسری بات ہے کپڑے وغیرہ جو اندر سے لگے ان کو بھی پروڈکشن ہوتی تو اپرن جو ہے اوڑال پروٹیکشن کے لئے یوز کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا نرس پہنے ہوئے چونکہ ان کو کام ہوتا ہے چیز کا کہ اپنے کپڑے بھی ساف رہے اور جسم بھی پروٹیکٹ رہے تو اس نے بھی اپرن پہنا کوئی بھی ورکمین پہنتے سلیوز ٹرن بیک ہوتے تھے اس کے بازو پیچھے کی طرف مر دیے گئے ہوتے تھے اور وہ سامنے ہوتا تھا اور کس طرح سے بلنک کرتا ہوا بلنک مطلب آنکھیں جبکاتا ہوا سامنے آ جاتا تھا اس سے پتا چلتا تھا کہ جو سامنے آرہا ہے ان کے سامنے بلنک کرتا جیسے آگے پیس نے کہا آگے پڑھتے ہیں اس سے سیکس پلان ہو جائے گا اس ایز 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 اس طرح سے جیسے ایز ایز جیسے بوٹوں کی خواب سے جگہ دیا گیا ہو اور اس طرح سے وہ سامنے آتے تھے آنکھیں جبکاتے ہوئے یعنی جہاں پر وہ اپسٹیرز جو سیڈی سے اوپر جہاں پر وہ کام کرتے ہیں جہاں پر ان کو کام کرنے کی جگہ ہے وہاں پر وہ کام کرتے ہوتے تھے اپنے ہی خیالوں میں مست بود بنانے میں اپنے وہ dream of boots جو تھا ان کا اس میں مست ہوتے تھے جب آدمی جب کوئی گھا کھاتا تھا نیچے تو وہ سامنے آ جاتے تھے پھر اس کے پاس نیچے اتر کے ایسے جیسے کی آنکھیں جبکا رہے ہوں آنکھیں جبکاتے ہوئے ایسے کی جیسے آپ نے ان کو جگہ دیا ہے bootوں کے خواب سے alike and all surprised in daylight and annoyed at this interruption یا پھر ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں alike and all surprised in daylight اس طرح سے جیسے کی ایک all کو surprise کیا گیا ہو daylight میں daylight میں surprise کیا گیا ہو and annoyed at this interruption اور اس interruption سے وہ دکھی ہو گیا تکلیف لگ گئی ہو کہا جاتا ہے کہ اللو جو ہے دن کو نہیں دیکھا دیکھ پاتا ہے وہ دن کو نہیں دیکھتا ہے یہ کہانیوں میں ہے کہ اللو جو ہے دن کو نہیں دیکھتا ہے وہ رات کو اچھی طرح سے دیکھتا ہے اس کی بھی کئی باتیں بتائی جاتی ہیں کس طرح سے یہ رات کو دیکھ سکتے ہیں scientifically جو ہے کئی باتیں بتائی جاتی ہیں scientific حساب سے بھی جت کی بڑی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں تو وہ reflect کرتی ہیں جو بھی تھوڑی سی light ہوتی وغیرہ وغیرہ تو کچھ ایک اور جہاں میں نے پڑا تھا کہ وہ ان کے یہ کانوں سے بھی زیادہ سننے سے ہی اندازہ لگاتے ہیں وہ بھی ہے تھیوری میں تو کہتا ہے are like an old surprised in the daylight یا پھر اس old کی طرح جس کو دن کی روشنی میں surprise کیا گیا اچانک اللو کے سامنے دن کی روشنی سامنے آ جائے تو وہ surprise ہو جائے گا اس کے آنکھیں چکا چون جائیں گی and and I did this interruption اور وہ and I did ہو جائے اس interruption سے اس اچانک روشنی کے آنے سے اسی طرح سے وہ سامنے ہوتے تھے آنکھیں جب کاتے ہوئے and I would say and I would say اور میں کہتا how do you do Mr. Jessler اور کہتا ہے جب وہ سامنے آتا تو اب وہ بولتا ہے اس کو how do you do Mr. Jessler how do you do Mr. Jessler کیا حال ہے Mr. Jessler could you make me appear of Russian leather boots کیا تم میرے لئے بنا سکتے ہو ایک Russian leather boot Russian leather boot میرے لئے بنا سکتے ہو کیا تم میرے لئے ایک Russian leather یعنی رشیا سے خاص قسم کا leather اس کو بولتے ہیں Russian leather تو کیا تم میرے اس سے Russian leather سے میرے لئے boot بنا سکتے ہو ایک پیر یہاں ایک سنس بتا دوں میں اس کو could you make a پیر تو کیا تم میرے سے لئے بنا سکتے تھے اس کی سنس نہیں ہوتی ہے یہ ہے موڈلز کی خاص خصوصیت could اس کو ہم present tense میں بھی یوز کرتے ہیں لیکن اس میں بولنے والا جو ہے وہ زیادہ شور نہیں ہوتا ہے اس کو سیدھے سنٹینس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں can you make me appear Russian leather boots کیا تم میرے لئے بنا سکتے ہو ایک پیر Russian leather boots کا لیکن اس میں بولنے والے کو زیادہ شورٹی ہوتی ہے تو اس حساب میرے لئے بنا سکتے ہو ایک Russian leather boots کا ایک جوڑا یہ اس نے سوال کیا تو میرے خیال سے کافی ہے باقی ہم اگلے لیسن میں پڑیں گے